Dear Students of 11th Class Myself برکت چودری پیارے بچوں ہم نے آپ کی 11th Class کی پرشن بک کے دو لیسن پڑے تھے اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو بہت بھی یاد ہوں گے اور اپنی نورٹ بکس پہ آپ نے بطور ہوم برک لکھا بھی ہوگا آج ہم تیسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے اور یقینی طور پہ میں ایک بار پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسا ماحول فرام کیا جائے گا کہ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے روبرو ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنی سکرین پہ دیکھئے یہ آ رہا ہے درس سیوم لیسن نمبر تھری اور جس کے پاس گھر میں کتاب موجود ہے وہ اپنا صفحہ نمبر پانچ کھول کے دیکھ سکتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں وَعَيَحَا وَجُمْلَحَا وَوْكَبِلِرِي ایندْ سِنْتَنسِز حسب دستور یہاں ایک ٹیبل بنا ہوا ہے اور اس میں پرشن الفاظ اور انگلش کے ان کے میننگ لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے لئے اردو میننگ جاننا ضروری ہے تو میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتانے جا رہا ہوں گور سے دیکھئے پہلا لفظ ہے اسپ یا اسب تو اس کا مطلب ہے گوڑا اردو میں گوڑا اور انگلش میں ہارس کہتے ہیں دوسرا لفظ گاؤ گاؤ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میننگ ہے گائے گاؤ انگلش میں کہتے ہیں سگ کا مطلب ہے کتا ڈاغ انگلش میں کہتے ہیں گربا اس کا مطلب ہے بلی اور انگلش میں کیٹ کہتے ہیں گوسفند بیڑ گوسالے بچڑا یا بچڑی یعنی گائے کا بچہ بوز بوز کا مطلب ہے بکری گوڑ انگلش میں کہتے ہیں خر اولاغ آس یا ڈنکی یہ دو لفظ ہیں خر اور اولاغ فارسی زبان کی لفظ ان کا اردو میننگ ہوگا گدہ خروس خروس کہتے ہیں مرگا اس کا مطلب ہے مرگا مرگے کو کہتے ہیں تو کاک انگلش میں کہتے ہیں موش چوہا ریٹ کہتے ہیں انگلش میں دم اس کو پونچ بھی کہتے ہیں اور دم بھی کہتے ہیں تیل انگلش میں دارد ہی شی ہی ہی یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو رکھتا ہے یا رکھتی ہے دارد کا مطلب یہ ہوتا ہے دارد یو ہیو تمہارے پاس تم رکھتے ہو یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے دارد اکیلا اور دارد ایک سے زیادہ تو تو کا مطلب اردو میں تو ہی ہے شما یہ پلورل کے معنی میں آیا ہے تو کا پلورل شما ہے شما کا مطلب بھی آپ یک اب یہ گنتی سکھائیز آ رہی ہے کیونکہ فارن لینگویج ہے پرشن اس کی گنتی سیکھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو یہ جو اس سے آگے تین لفظ ہیں یہ گنتی کے طور پہ ہیں یک بہت سارے لوگ اس کو یک پڑھتے ہیں جبکہ یہ جدید فارسی میں یک کہا جاتا ہے یک کا مطلب ایک دو دو کا مطلب دو سہ سہ کا مطلب تین آئیے ایک بار دورالیتے ہیں یہاں تک اسب گوڑا گاؤ گائے سگ کتہ گربا بلی گوسفند بیڑ شیب کہتے ہیں انگلش میں گوسالے بچڑا یا بچڑی بوز بکری خر اولاغ اس کا مطلب گدہ خروس مرگا موش چوہ دم پونچ یا دم دارد رکھتی ہے یعنی کوئی چیز کسی کے پاس ہے میل یا فی میل اکیلے کے پاس تو دارد ایک سے زیادہ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں دارد یعنی آگے سنٹنس میں استعمال ہوگا آپ کو بکو بھی سمجھ آ جائے گا تو تو کا مطلب تو ہی ہے شما آپ یا تم ایک سے زیادہ کے لیے یک ایک دو دو سہ تین تو آئیے یہ سنٹنسز ہیں اسے آگے شروع کرتے ہیں ان کو پہلا جملہ ہے ان اسبست اسب یا ہوں نے پیچھے پڑھا ہے ان بھی پڑھ لیا ہے تو اسب نیالف صاحب کے لیے ان کا مطلب ہوتا ہے یہ اسب میں نے گوڑا اسب میں نے ہے ان اسبست یہ گوڑا ہے ان اسب مانست یہ میرا گوڑا ہے گربے آمد بلی آئی ان اسبست یہ گوڑا ہے ان اسب مانست یہ میرا گوڑا ہے گربہ آمد بلی آئی اس سے آگے ہم نیکسٹ پہ دیکھیں آپ تیسرا جملہ ہے موش رخت صفحہ نمبر چھے دیکھیں اپنی کتاب پہ گروہ میں یا اپنے موبائل کے سکرین پہ دیکھیں موش رخت بلی گئی موش رخت بلی گئی ساری چوہا گربہ کہتے ہیں بلی کو موش کا مطلب ہے چوہا موش رخت چوہا گیا وہ ایک اسب دارت اس کے پاس ایک گوڑا ہے انساگ مانست یہ میرا کتہ ہے آنساگ ایک دم دارت اس کتے کی ایک پونچ ہے وہ کتہ ایک پونچ رکھتا ہے یعنی اس کتے کی ایک پونچ ہے یا دم ہے اس کتے کی ایک دم ہے وہ کتہ ایک دم رکھتا ہے تو سنٹنس واجب نہیں ہوگا مناسب نہیں ہوگا تو اس کا اگر آپ صحیح اردو کریں گے تو اس کتے کی ایک دم ہے او خرش و ماست وہ آپ کا گدہ ہے ان یہ گربے آست یہ ایک بلی ہے احسان دو گربے دارت احسان کے پاس دو بلیاں ہیں احسان دو گربے دارت احسان کے پاس دو بلیاں ہیں احسان کی دو بلیاں ہیں احسان دو بلیاں رکھتا ہے اب رکھتا نہیں ہوگا تو احسان کے پاس دو بلیاں ہیں یا احسان کی دو بلیاں گیرون جملہ ہے موش زود رکھ چوہا تیز باغا چوہا جلدی باغا زود میں نے تیز یا جلدی گربہ دیر آمد یہ دیر نہیں پڑھنا دیر اردو میں کہتے ہیں اور دیر فارسی میں گربہ دیر آمد بلی دیر سے آئی اب اردو میں جب میننگ آپ اس کا لکھیں گے سنٹنس کا تو بلی دیر سے آئی شما سے گسپن دارد دارید شما کے آگے دارید لگا ہے شما سے گسپن دارید آپ کے پاس تین بیڑیں ہیں گسپن منہ بیڑ تو سیکھا مطلب ہے تین آپ کے پاس یا تمہارے پاس تین بیڑیں ہیں آپ کے پاس تین بیڑیں ہیں او یک بھوز دارد اس کے پاس ایک بکری ہے اس کے پاس ایک بکری ہے اور آخری جملہ ہے شما دو خروصداری آپ کے پاس یا تیرے پاس دو مرگے ہیں تو اسی طرح سے یہ وکیبلری انڈ سنٹینسز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آئیے ہم ایکزرسائز بھی کرتے ہیں پہل یہ ہے ایکزرسائز یا تمرین کہتے ہیں فارسی زبان میں تو ازواجہ ہائے غیر مرتب عزیر جملہ ہائے بمانی بسازید arrange the following words in order to make meaningful sentences درزیل الفاظ کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ بمانی جملے بن جائیں اب یہ جو آگے لکھا ہے دارد ہے اس کے بیچ میں پھر ڈیش پھر یک پھر او پھر ڈیش تو یہ آگے ساگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ الگ ورڈ لکھے ہیں ان کو ہم نے arrange کرنا ہے مناسب طور پر کہ اس کا meaningful بمانی جملہ بن جائے درزیل الفاظ کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ یہ بمانی جملے بن جائیں اس طرح ترتیب دیجئے کہ بمانی جملے بن جائیں کیسے دینا ترتیب جیسے ہے دارد یک او ساگ پہلا جملہ ہے دارد یک او ساگ تو اس کا اگر آپ سیدھا کر کے اس کو لکھو گے تو آئے گا او یک ساگ دارد آگے پیچھے ہے جیسے ہم لکھتے ہیں this book is a تو اس کا کوئی meaning نہیں ہے this is a book ہے تب جا کے meaning نکلتا ہے اسی طرح سے دارد یک او ساگ تو آپ نے لکھنا ہے او یک ساگ دارد یہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے دوسرا جملہ ہے دم اسب آن دارد یہ بھی آگے پیچھے ہے تو اس کے بیچ میں سے یہ ڈیشیں آپ نے ہٹا دینی ہے اور سیدھا جملہ لکھنا ہے لاسٹ میں آپ کے فل سٹاپ آئے گا اس گوڑے کی دارد یک او ساگ اس پہلے جملہ کا مطلب ہے او یک ساگ دارد یعنی اس کے پاس ایک کتہ ہے دم اسب آن دارد تو آن اسب دم دارد اس گوڑے کی دم ہے یا پونچ ہے من ساگ گوش دارد دو تو یہاں ہوگا ساگ من دو گوش دارد میرے کتے کے دو کان ہیں میرے کتے کے دو کان ہیں اگلا پی دیکھئے اب کس سکرین پہ اسب آست آن یہ تیسرا جملہ ہے اسب آست آن تو اس کا آئے گا آن اسب آست یہ دیکھ لیجئے میں آستہ اسے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو تاکہ اپنی کاپیوں پہ لکھنے میں کوئی دکت نہ آئے اسب آن آست آن آن اسب آست تو پانچمہ جملہ چوتھا جملہ تھا پانچمہ ہے من ان آست ساگ من ان آست ساگ تو من ان آست ان آست ساگ ان ساگے من آست یہ آگے پیچھے ٹوٹلی لکھا ہے انہوں نے آپ نے پہلے ان لکھنا ہے ان ساگے من آست یہ میرا کتہ ہے اسب آن دو دارد تو آن دو آسب دارد اس کے پاس دو گوڑے ہیں دارد دم آسب تو آسب دم دارد گوڑے کی دم ہے خروس دارد آن تو آن خروس دارد اس کے پاس مرگا ہے بوز آن آست آن بوز آست آن پہلے آئے گا بوزباد میں آست جملے کے آخر میں خیہ تو ہوتا ہی آخر میں ہے آن بوز آست وہ بکری ہے آن بوز آست او ان گربہ آست تو اس کا تھوڑا سا سمجھ لیجئے ان گربہ او آست ان گربہ او آست یہ اس کی بلی ہے اکیلے آدمی کسی کے لیے بول رہا ہے کوئی ان گربہ او آست یہ بلی اس کی ہے گیرون جملہ ہے سا دیں گربہ ان آست آب چا شیرین تو آب این جا شیرین آست اس کمو کا پانی میٹھا ہے آب این چا شیرین آست اس کمو کا پانی میٹھا ہے دم دارت گوزباد تو گوزباد دم دارت تو اس کا مطلب ہوگا گوزباد دم دارت یعنی بیڑ کی دم ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ آپ کا لیسن نمبر تین درس سوم اس کو سوم نہیں پڑھنا بہت سارے لوگ سوم پڑھتے ہیں تو سوم نہیں ہے بلکہ جدید فارسی میں سوم کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا آپ کی ہوم کلاسیز کا سلسلہ آگے بڑھے گا لیکن ساتھ میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر یہ پورا لیسن آپ نے اپنی کافیوں پر لکھنا ہے اور خاص کر ایکزرسائز یہ کر کے رکھنی ہے جو ہی آپ کے سکول کھولیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اساتھزہ کو یہ ہوم ورک چیک کروائیں گے اور آپ کو یہ یاد بھی ہوگا نیکس لیسن تک کے لیے فی امان اللہ تینکس ایلات